شیئر علیہ افریدی جنابی سپیکر یہ ایوان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنے فرائض آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دے لیکن پچھلے دو سالوں سے اس ملک کے اندر فوج کے کچھ افسران کی مداہلت ان کی اپنی حلف سے انخراف ہیں جو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق غداری کے زمرے میں آتا ہے یہ اسمبلی متفقہ طور پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتی ہے ان کے مطابق نوٹس لے کر ان کے خلاف کوٹ مارشل کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو غیر آئینی غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات سے باز رکھا جائے یہ ایوان فوج کی لازوال قربانیوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہے لیکن چند افسران کی ذاتی مفادات اور زد و آنان اس ملک کی جمہوریت کو نقابل تلافی نقصان پنچایا ہے اور یہ نقصان جاری ہے یہ ایوان پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ فوج کے چند افسران جو سیاست میں ملوث ہیں سیاست سے دور رہے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے اور سیاست کو فوج کی مداہلت سے پاک کیا جائے تاکہ ہمارا ملک ترکی کراہ پر گامزن ہو جائے یہ اسمبلی متفقہ طور پر پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے خلاف کروائی کی پرزور مضمت کرتی ہے اور اس بات قدی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جلد دس جلد باعزت رہا کیا جائے ورنہ حالات کے ذمہ دار پہنچ کے چند افسران ہوں گے وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر شرمناک حملے کی ذمہ دار ہے اور ہر ملوث شخص بشمول داندلی کے بساکیوں پر کڑے وزیراعظم آئین اور قانون کے تحت جواب دا ہے یہ ایوان عمران خان بانی پی ٹی آئی عظیم جدی جہت کو حراجی تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے پاکستان زندہ بات ہم تو کہتے ہیں کوٹ مارشل ہو جائے فیض حمید ہے کوٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا فیض حمید کا کوٹ مارشل جاری ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو جائے سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی مداخلت مکمل بند ہونے شاہی ہے یہ تو شکر ہے آپ کو چھتر پڑھے ہیں اس لئے آپ لوگ بول رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں بول رہے تھے اس سے پہلے تو آپ لوگوں کے موں کو لگام لگی ہوئی تھی میں تو یہ کہتا ہوں سر ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں جس طرح کی قربانی آپ لوگ ہم سے چاہتے لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اکیلے وہاں بند کمروں میں فیصلے کر لیں اور یہاں پہ آ جائے ان سے یہ حلف لے لیں میں پہلے حلف دینے کے لئے تیار ہوں کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے انس کے اوپر یہ پورے اتریں گے نہیں خلق کہلے ان سے یہ جو کہہ رہا ہے ان کے اوپر یہ پورے اتریں گے سوال پیدا نہیں ہوتا میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں یہ ٹکنے والے نہیں ہیں یہ چیزیں یہ سے نہیں ہیں سر میں کہتا ہم کر اداد آپ کے ساتھ ادھانی مسئلی پاس کریں گے ہم آپ ساتھ بٹالی انسلہ کرنیں گے